بھارت پاک سیما پر سوطنترتہ دبست کرے کر بی ایس ایف کا اپریشن الیٹ گیارس سے سترہ اگست تک بی ایس ایف اور سین ادھکاری بھی مطلب یہ چلنے والا ہے بی ایس ایف اور سین ادھکاری بھی سیما پر ڈٹے ہوئے ہیں بانگلہ دیش حالات اور گھسپیٹ کی آشنکہ کے مدنظر سیما پر سرکشہ بیل الیٹ موٹ پر ہے سمبیدن شریل علاقوں میں ہم آپ کو بتا دیں جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور بھارت پاک انتراشترے سیما پر فرس لائن آف ڈیفنس سیما سرکشہ بل ہر وقت شوکس نگاہوں کو لے کر وہاں پر تینات ہے لیکن آج بورڈر پر بی ایس ایف کا ہائی الیٹ شروع ہو گیا ہے آپریشن الیٹ کے انترکت گیارس سترہ اگست تک سرط پر بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ ساتھ سبھی ادھکاری بھی سیماوں پر اتیادھنک ہتیانوں کے ساتھ ڈٹے ہیں یہ سفتانترتا دیوست کے مدنظر جاری کیا گیا ہے سفتانترتا دیوست کے بیچ گھسپیٹ اور تسکری کی بڑھتی سمبھاب نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی بانگلہ دیش کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے بھی سیما سرکشہ بل سرحت پر الیٹ ہے سرحت پر ان دنوں سرکشہ گھیرے کو ادھک مضبوط کیا جارہا ہے تاکہ سیما پار سے کوئی بھی اپری اگھٹنا نہ ہو سبھی ادھکاری اور جوان اپنے آدھنک ہتیاروں کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایک بار پرہاں آپ کو بتا دیں چوبیس گھنٹے تک سرکشہ کے لیے سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں وہی سمویدن شریل علاقوں میں الگ سے جوانوں کو بھی تینات کیا گیا ہے تو سمویدن شریل علاقوں میں الگ سے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے بھارت پاک سیما پر سوطنترتا دیوست کو لے کر بی ایس ایف کا آپریشن چل رہا ہے گیارہ سے سترہ اگز تک بی ایس ایف اور سین ادھکاری بھی سیما پر موجود رہیں گے اور بانگلہ دیش حالات اور گھسپیٹ کی آشنکہ کے مدد نظر یہ آپریشن چلائے جا رہا ہے